مہیندر سنگھ دھونی نے کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیا؟ کرکٹ جگت میں ہاہاکار مچ گیا؟ کوئی دھونی کے اس فیصلے کو ساحسک فیصلہ بتا رہا ہے تو کوئی اب ان سے ناراض بھی ہو گیا ہے جی ہاں ناراض ہونے والے کا نام ایسا ہے جو انڈین کرکٹ کے لیجنڈز میں سے ایک ہیں اور وہ نام ہے سنیل گاوزکر سنیل گاوزکر نے کہا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ مہیندر سنگھ دھونی نے ورنڈے اور ٹی ٹوینٹی میچوں سے سنیاز کا فیصلہ نہیں لیا ہے گاوزکر نے کہا اگر انہوں نے ایک کھلاری کے طور پر بھی سنیاز لیا ہوتا تو پھر ان کی واپسی کے لیے ان کے گھر کے آگے دھرنے پر بیٹھنے والا پہلا بیکتی میں ہوتا ایک کھلاری کے روپ میں وہ اب بھی ویس فوٹک ہیں وہ ایک اور میں میچ کا پاسا پلٹ دیتا ہے بھارت کو ایک کھلاری کے روپ میں ان کی سخت ضرورت ہے مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے ایک پلیئر کے طور پر ٹیم میں بنے رہنے کا فیصلہ کیا گاوزکر نے کہا کہ دھونی کے کپتان نہیں رہنے سے ان کی بلے بازی اور وکیٹ کیپنگ میں مدد ملے گی انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوگا ویرات کوہلی نشید طور پر انہیں نمبر چار یا پانچ کا بلے بازی کے روپ میں اپیوک کرے گا کیونکہ اس سے نیچے انہیں بلے بازی کے لیے اتارنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہاں وہ فینیسٹر ہیں لیکن وہ نمبر چار یا پانچ پر اتار کر بڑی پاری کھیل سکتا ہے اور تب بھی فینیسٹر کی بھومی کا نبھا سکتا ہے وکیٹ کیپنگ اب ادھک آسان ہو جائے گی کیونکہ انہیں اب گین بازی میں بدلاؤ اور چھترکشنڈ کے بارے میں نہیں سوچنا ہوگا ان سے کئی بار آپ کا دھیان دھنگ ہوتا ہے ساتھ ہی اس پورو بھارتیا کپتان نے کہا کہ دھونی اور کولی میدان میں ایک دوسرے کے پورک بن سکتے ہیں انہوں نے کہا اس میں نشید طور پر بھارت کو مدد ملے گی کیونکہ دھونی کے شانتی چیت ہونے سے ویرات کو بھی مدد ملے گی ٹیم انڈیا کے پورو کپتان نے کہا کہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں آپ کو اپنی گلتی میں سدھار کرنے کے لیے سمیں ملتا ہے